اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے ویلک اپ ٹو میر یوٹیوب چینل کچین ویت سیدہ تو آج جو ہم اپنے کچین میں بنانے جا رہے ہیں وہ ہے مٹن کا کورما مٹن کا کورما بنانے کے لیے جن جن انکریڈن کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہمیں مٹن چاہیے ہوگا جو سب سے نین انکریڈن ہے وہ میں نے ہاف کیجی لیا ہے ڈیر پاؤں کے قریب میں نے دہی لیا ہے تین سے چار عدد میں نے پیاز لے لیا ہے ان کو چاپٹ کر لیا ہے آئل لیا ہے ایک پیالی لسل اندر کا پیس لیا ہے اور اس میں میں نے پیسی ویور کو ٹی وی مرچے ہیں مکس حلدی ہے سابوک کرم مسالہ ہے جس میں سارا مکس ہے لانگ دالچینی لائچی چھوٹی لائچی بڑی لائچی اور نمک اور تیز پتہ لیا ہے چلتے ہیں آج کی ریسیپی کی طرح سب سے پہلے میں نے ایک پین لے لیا ہے پین میں کیا کروں گے سب سے پہلے میں ڈالوں گی آئل یہ میں نے آئل ڈال دیا ہے آئل جب تک تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو ہم بیٹ کریں گے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ایک ریپریس ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں گا اور بیل آئیکن کو تو فریس کرنا بلکل بھی من بھولیں گا اب دیکھیں آپ میں نے سب سے پہلے جو چاپٹ کیلئے میں نے چار سے پانچ عدد پیاس تھی وہ میں نے ڈال دی ہے ہم میں اس کو فرائے کر رہی ہوں آئل بھی ہمارا تھوڑا سا بھی گرم ہوا ہے اس کو میں نے میڈی ام آج پہ پکانا ہے تاکہ جو ہے ہماری پیاس کا گولڈن براؤن کلار ہے زیادہ تیز آج پہ پکاؤں گی میں تو وہ جل جائے گی اس لئے بکل میڈی ام آج پہ ہم آج ستہ ستہ کر کے اس میں چمچ چلائیں گے جب تک ہم چمچ چلائیں گے تب تک ہماری پیاس لائٹ براؤن نا ہو جائے ہمیں دیکھئے حرام حرام سے میں اس پہ چمچ چلاتی جا رہی ہوں پیاس ہماری براؤن ہونے والی ہے اس کو ہم اچھے سے براؤن کریں گے آپ لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے پلیز آپ میری ریسیپی کے بارے میں بتائیں مجھے فیڈ پیٹ دیں آپ لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے تو کر رہے ہیں لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز اور زیادہ سپورٹ کریں تاکہ مجھے بھی خوصلہ افزائی ہو میری بھی اور میں بھی اچھے سے اچھی ریسیپی آپ سے شیئر کروں دیکھئے پیاس ہماری اتنی دیر میں لائٹ براؤن ہو چکی ہے ابھی تھوڑی سی دیر میں اس کو اور پکاؤں گی پیاس کا کلر آ چکا ہے اس کو فرائے کرتی جا رہے ہیں اس کو میں نے چھوڑا نہیں ہے ابھی آہستہ آہستہ کر کے ہم نے اس کو براؤن کر دیا ہے اب میں اس کو الگ نکال لوں گی دیکھ پیالی کے اندر ہم اتنی ساری پرائے پیاس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے دارگ براؤن آیا ہے گولڈن براؤن ہمیں کرنا ہے اگر ہم بہت زیادہ دارگ براؤن کریں گے تو ہمارا کورما بلکل بلیک ہو چاہ گا یہ میں نے ساری پیاس کو نکال لیا ہے نکالنے کے بعد ہم کیا کریں گے یہ جو باقی کا آئل ہے اس میں ہم چیزیں ڈالنا شروع کریں گے یہ ثابت کرم مسالہ ہے اس میں سارا کرم مسالہ موجود ہے تھوڑا تھوڑا ہم نے سب لے لیا ہے دال چینی چھوٹی لائچی بڑی لائچی تیز پتہ یہ سب ملا کر ہم اس کو تھوڑی دیکھ فرائے کریں گے اس کو ہم جب تک فرائے کریں گے جب تک اس کے خوشبون آج ہے یہ دیکھیں میں فرائے کر رہی ہوں جیسی یہ فرائے ہوتا ہے تو ہم اس میں جو ہے اپنی اور چیزیں ٹالیں گے کر کے شامل کریں گے یہ دیکھیں یہ فرائے ہو چکا ہے اب اس کے بعد جیسی یہ فرائے ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر مٹن کا جو گوشت ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے مٹن کا گوشت میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب میں اس کو بھی فرائے کروں گی جب میں چل آؤں گے اس کو آہستہ آہستہ جلدی کا کام نہیں ہوتا آرام سے بینائیں ریلیکس ہو کے بنائیں گے کیونکہ جتنی آپ محبت سے بنائیں گے اتنا ہی اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا ہر چیز جاتی ہے محبت اور پیار یہ دیکھئے اب میں نے اس میں کیا ڈال دی ہے نمک ڈال دی ہے نمک ڈالنے کے بعد میں اس کو مکس کروں گی جب تک پکائیں گے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے دیکھیں میں نے اس میں ثابت کر ہم مسالہ ڈالا تھا اور اس کو گوشت کو پکایا ہے وہ تھوڑا سے نمک کے ساتھ پکایا ہے دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا جیسی اس کا کلر چینج ہو جائے گا میں اس میں پساوہ لسن انڈر ڈالوں گی اس سے کیا ہوگا کہ اس کی جو سمیل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور اچھے سے ہمارے گوشت میں لسن انڈرک کی خوشبو آ جائے گی جیسی میں نے لسن انڈرک ڈالا لسن انڈرک ڈالنے کے بعد میں اس میں مسالے ایڈ کروں گی مسالوں کی کوئنٹیٹی میں نے آپ کو نہیں بتائی تھی اب میں آپ کو بتا رہی ہوں دیر چمچ ہم اس میں لیں گے پسی بھی ملچے اس میں کوٹی بھی اور پسی بھی دونوں ایک ساتھ مکس میں نے شامل کر دی ہے آدھا چمچ میں اس میں استعمال کروں گی ہلدی کا وہ میں نے اس میں ڈالا اور نمک کا میں استعمال کروں گی اس میں ہاف چمچ کیونکہ میں نے شروع میں بھی تھوڑا سا نمک کیا ہے اور باقی آپ لوگی ملزی کے آپ لوگ جتنا حسبسائے کا آپ کو جتنا پسند ہو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں بہت کم مسالوں میں بہت اچھا سا بن جاتا ہے یہ دیکھیں انہی مسالوں کے ساتھ میں نے ابھی بھوننا ہے ابھی اس میں میں نے پانی نہیں ڈالا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے آپ لوگ کے سامنے ہیں یہ دیکھئے اس کو میں بھونتی چاہ رہی ہوں اب جو ہے میں اس میں اب ڈالوں گی پانی کیونکہ ابھی یہ گلہ نہیں ہے کیونکہ یہ مٹن ہے گلے میں ٹائم لگے گا تو اس میں زیادہ میں پانی زیادہ ایٹ کروں گی جے کن ہوتا تو وہ دو منٹ میں اپنی ہی بھاپ میں گل جاتا لیکن یہ مٹن ہے تو اس وجہ سے میں نے اس پہ پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے اب میڈیم آج میں ہم اس کو پکائیں گے دو تی نیور تک پکائیں گے جب تک اس کی کوئنٹیٹی بلکل کم نہ ہو جائے مسالہ بلکل بھوننا جائے تو یہ دیکھیں میں اس کو میڈیم آج پر ڈک کر رکھ رہی ہوں تقریباً تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہلکی آج پر اب جب تک یہ پکے گا تو ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارے پاس پیاس تھی جو میں نے براؤن کری ہوئی تھی اس میں جو ڈلپاو دہی تھا ہمارے پاس وہ ہم اس میں گلائنڈ کر لیں گے گلائنڈ کرنے کے بعد یہ اس شکل کا آ جائے گا یہ دیکھیں یہ دہی اور براؤن پیاس کا میں نے ایک پیسٹ بنا لیا ہے یہ دیکھیں ہماری ہانڈی میں پکتی جا رہی ہے بوائل اس میں آ گیا ہے ٹائم تو لگے گا اس کو پکنے میں لیکن یہ بنی گی بڑے مزیدار کیونکہ چھوٹا گوش بڑا گوش ہی سب گلنے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں تو اس پچھے سے تھوڑا بہت ٹائم لگے گا اس میں پھر میں نے لکھ کے لگ دیا تھا اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس کی کوئنٹیٹی کتنی کام ہو گئی یہ گوش بھی ہمارا گل چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں جو ہم نے مکسرہ بنا کر رکھا تھا براؤن پیاس کا اور دہی کا وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی وہ میں اس میں شامل کر دیا ہے شامل کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی داکہ یہ یک جان ہو جائے ایک ساتھ اب دہی بھی اپنا پانی چھوڑے گا پانی چھونے کے بعد جو ہمارا گوش تھوڑا بہت اگر نہیں گلہ ہے تو وہ اسی دہی کے پانی میں گل جائے گا اچھی طرح سے یہ دیکھیں پھر میں نے اس کو ڈھک کر رکھ دیا ہے اچھی طرح سے اس کو پکنے دیں گے میڈیم آج پہ ہم پکائیں گے لیکن بار بار ہم چیک کرتے جائیں گے دیکھیں اوائل اوپر آ چکا ہے پھر میں نے مکس کیا کورمہ تقریباً ہمارا تیار ہے میں اس کو کیا کروں گی کہ اور تھوڑا سا کی اوپر آج ہے تو میں اس کو اور تھوڑی در ڈھک کر رکھوں گی مکس کر دی رہا ہوں گی تھا کہ اچھی طرح سے ہمارے کورمے کی جو شکل ہے اوائل اوپر آئے گا تو پھر کورمے کی اصل شکل آتی ہے پکا رہی ہوں میں اس کو اچھی طرح بھون رہی ہوں جتنا ہم بھونیں گے اتنا زیادہ ہی اچھا پلیور آئے گا پھر تھک کر رکھ دیا میں نے اس کو دو آج پہ بلکل میں پکاؤں گی یہ دیکھئے اب آئل تھوڑا اور اوپر آنا شروع ہوا ہے اب میں اس کو مکس کروں گی آہستہ آہستہ سے جتنا ہم مکس کریں گے اتنا ہی بھونتا جائے گا جتنا ہی بھونائی ہوگی اتنا ہی اچھا فلیور انہینس ہوگا یہ دیکھیں اتنا اچھا فلیور آئے اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا ہے اگر میں پیاس کو زیادہ براؤن کرتی نہ تو ہمارا کورما بلیک ہو جاتا دیکھئے اب ہم آتے ہیں سرون کی طرف بلکل کورما ہمارا ریڈی ہو چکا ہے مزیدار سا یہ میں نے ڈیش لیا ہے تھوڑی سی سیلیڈ کاٹی ہے سیلیڈ کے بغیر کھانے کا مزہ دورا ہوتا ہے تو اب ہم کرتے ہیں ڈیش آٹ اپنے اچھے سے کورما کو جو ہم نے بہت دل سے بنایا ہے آپ لوگوں کے ہی تو چلتے ہیں اب اس کو ڈیش آٹ کرنا شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے میں اس میں ڈال جن ہوں اور آپ اس کا دانہ دیکھیں کیسے دانے دار بنا ہے کورما ہمارا بہت ہی کم انکیٹر میں دو سے ٹیم انکیٹر میں نے لیا ہے اور مزہ دار سا آپ کا کورما تیار ہے اس طرح سے بنایا ہے اور پھر مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے آپ لوگ ٹرائے کریں آپ لوگوں نے فیڈ پیک تو دینا شروع کرتی ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا اور سہادہ پیار ملے آپ لوگوں کی اور سہادہ سپورٹ ملے میں دل سے جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کا بہت بہت تھنکس اور جو نہیں کر رہے ہیں ان سے ریکسٹ ہے کہ پلیس مجھے سپورٹ کریں کمیٹس کرتے ہیں آپ لوگ بہت اچھا لگتا ہے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کو ریسیپی اچھی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے آپ لوگ کی سپورٹ کی بہت زیادہ سرورت ہے دیکھیں ہمارا کورما بھی تیار ہو گیا ہے اگر آپ لوگ کو میری ریسیپی پسند آئی تو پلیس مجھے کمیٹس میں بتائیے کہ آپ لوگ کو میری ریسیپی کیسی لگی ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں ایک اور اچھی سی ڈش کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنا آپ لوگ بہت زیادہ خیال لکھیں گا دعاوں میں یاد لکھیں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ